وہ ایک سپاہی تھے وہ ایک کمانڈر تھے وہ ایک فاتح تھے تاری بن زیاد ایک جوان شہزادے تھے اور ان کی جوانی ایسی عوت جوش اور جذبہ ایسا تھا جنہوں نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا اور کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں یوروپ کی سرزمی تک لے جانا جاتا ہوں عیسائیوں سے بھری ہوئی یوروپ کی سرزمی مسیحیوں سے بھری ہوئی سلیبیوں سے بھری ہوئی جہاں بہت سخت قسم کے عیسائی تھے اس وقت وہاں جانے کے لیے عرب اور یوروپ کے بیچ ایک سمندر تھا اس سمندر کا سفر تیہ کر کے ان جہادین مجاہدین کو وہاں جانا تھا تاریخ بن زیاد نے اپنے جوان لشکر کو لے کر سمندر کا سفر تیہ کیا اور وہ سب سے پہلے اسپین میں اترے جس کو اندلوس کہا جاتا ہے اور تاریخ بن زیاد نے وہاں اترنے کے بعد ساری جگہ کا معاینہ کیا کیونکہ وہ ان کے لیے نئی زمین تھی نیا علاقہ تھا اور نئے لوگ تھے کہاں عرب اور کہاں یوروپ دونوں کی تہذیب الگ اور دونوں کی زبانیں بھی الگ دونوں کا کلچر الگ تاریخ بن زیاد نئی زمین پر پہنچے اور ایک بار پھر اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور کہاں